رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھیں گے کہ احسن کا باپ اب امبر کے گھر کچھ لوگ بھیج جاتا ہے اس کے گھر میں تو ارپور بھی ہو جاتی ہیں تاکہ سب ڈر جائیں گے اس لئے سب کر رہا ہوتا ہے وہ الماس بھی احسن کے باپ سے ملتی ہیں تو پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹی کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مجھے افسوس ہے پھر الماس کہتی ہے کہ تمہارے افسوس سے ہمیں تو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہی بہتر ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے کوئی نہ کوئی ڈیل کرنے تاکہ بات ختم ہو جائے الماس بھی اب اس کی بات مان لیتی ہیں اور دوسری طرف جب یہ بات انہیں کو پتا چلتی ہے تو اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں آپ نے ایسا کیونکہ اسیم کو کوئی بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا آپ کوئی سب نہیں کرنا چاہیے تھا جب بل ماس کہتی ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کر دیا اور پاسیم پیشی پر نہیں پہنچنا چاہیے اگر وہ پیشی پر پہنچا تو تو میں اس گھر سے نکالنے میں میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گی اور دوسری طرف جب آلی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے ساتھ پر جب وہ ساتھ کو دیکھتا ہے تو اس کا زخمت آسا ہو جاتا ہے اور وہ بدل بدلے لینے کے لئے اس کے پیچھے جاتا ہے